نمشکار دوستوں میں لے کر آئی ہوں ایک کہانی جس کا شرشک ہے سسرنے کی داماد کی مدد چلیے تو کہانی کا شروع کرتے ہیں راجیو کی شادی کے لیے دو تین جگہ بات چل رہی تھی راجیو کے بڑے بھائی بھابی اور اس کے ممی پاپا کو رادہ بہت اچھی لگی راجیو کو بھی رادہ پسند آگئی بہت دھوم دھام سے رادہ کے ساتھ اس کا ویوہا ہو گیا رادہ کے بھائی کا بزنس بہت اچھا تھا کام کے سلسلے میں اکثر رادہ کی شہر آتا تو ایک آدھے گھنٹے کے لیے ضرور آتا راجیو کے ساتھ بھی اس کی اچھی بنتی تھی راجیو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا ویتن بھی اچھا تھا پورا پریوار بہت خوش تھا رادہ بھی سسرال میں ایجسٹ ہو گئی تھی ساس اور جٹھانی کے ساتھ کل مل کر رہتی تھی سال سبا سال کے بعد راجیو کی کمپنی میں کچھ ہزار کارمچاریوں کو نکال دیا گیا اس میں راجیو کا بھی نام شامل تھا راجیو کو کچھ سمیسے اندیشہ دو تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس نے دوسری کئی کمپنیوں میں اپلائے کیا گھر پر سبھی پریشان اور دکھی تھے راجیو نے اپنے پرانے دوستوں سے بھی بات کی سبھی نے آشواشن تو دیا لیکن یہ بھی بتایا کہ آج کل مندی ہے اور سبھی جگہ کرمچاریوں کے چھٹنی ہی چل رہی ہے رادہ نے راجیو کا پورا ساتھ دیا اسے ہمت دیتی رہی سات مہینے ہو گئے راجیو کے بڑے بھائی کو گھر کا سارا خرچ اٹھانا پڑ رہا تھا انجانے میں ہی سہی نوکری نہ ہونے کی بات سبھی راجیو کو سنا چاہتے رادہ نے راجیو کو ایک سلاح دی کہ کیوں نہ راجیو رادہ کے بھائی سے بات کرے بھائیہ ضرور مدد کریں گے جب یہ بات راجیو کے ماتا پتا کو پتا چلی تو وہ خوش تو نہیں ہوئے بلکہ بولنے لگے اب اپنے تو سسور اور سالک کے سامنے اپنا دکھڑا روئے گا مدد مانگی تو سارے سماج میں باتیں ہوں گی کہ بیٹا گھر جمائی بن گیا ہے رادہ نے کہا ممی ایسے سمیں میں جیڑ جی مدد کرتے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن یدی میرے پاپا اور میرے بھائیہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو کیا پریشانی ہے اور پھر ہمیں سماج کے لوگوں سے کیا لینا دینا آج راجیب کو ایک اچھی نوکری کی سخت ضرورت ہے ایسے میں لوگوں کی کیا سوچنا گھر پر ابھی سبھی بات ہی کر رہے تھے کہ تبھی رادہ کے پتا جی اور بھائی آ گئے اس نے راجیب کو کہا کہ راجیب نے اتنے دن تک یہ بات اسے کیوں نہیں بتائی شادی کے بعد دونوں پریوار ایک ہی تو ہیں سکھ دکھ کے ساتھی ہیں بے شک سماج میں ابھی بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یدی بیٹا سسرال کے قریب آیا تو وہیں کا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے راجیب کی نوکری بہت ضروری تھی تو رادہ کے بھائی اور اس کے پتا نے اپنے جان پہچان کے کئی لوگوں کے نمبر راجیب کو دیئے اور کہا کہ راجیب کو چلتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ سمیہ میں ہی راجیب کو نوکری مل جائے گی اور پھر کچھ دنوں میں ہی راجیب کو نوکری کے لیے فون بھی آ گیا دوستو پریوار میں اکثر یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں یدی لڑکی سسرال میں ایڈجسٹ ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے لیکن یدی لڑکا اپنے سسرال کی لوگوں سے سممند بنا کے رکھے تو لڑکے والوں کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی ایسا کہا جاتا ہے کہ بھائی لڑکا درجمائی بن گیا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ شادی درد دو لوگوں کے لیے نہیں دو پریواروں کے لیے بھی مہتوپورن ہوتی ہے دونوں پریوار آپس میں جڑتے ہیں اور سوکتوک میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی رشتداری نبھانا کہلاتا ہے کیسی لگے آپ کو یہ چھوٹی سی کہانے ضرور بتائیے گا ملتی ہوں ایک نئی کہانے کے ساتھ تب تک خوش رہیے انجوائی کیجئے بابای